اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھارو کا ریڈنگ امید ہے آپ پر آپ کے اپنے سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہ ویڈیو اسی سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں میں بتا رہی ہوں کہ جو لوگ جس ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں ان کی پرسنیلٹی کیسی ہے تو آج کی ویڈیو ہے جی نمبر سکس والوں کے لیے اور جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نمبر سکس کو نمبر فیفٹین کو یا ٹونٹی فور کو تو دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنیلٹی کیسی ہے اور ان میں کون کونسی خاص باتیں ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کو بہت خیال رکھنا ہے یا احتیاط کرنی ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساست میں نکالوں گی آپ کی کارڈز تاکہ اگر کوئی اور بھی بات ہے کوئی اور انفرمیشن ہے جو میں آپ کو دے سکتی ہوں تو وہ بھی دے دوں اور سا سا ریکنفرمیشن بھی ملتی جائے گی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے سکس نمبر کی یہاں بھی بات کی جائے تو ان کی تو ایک بہت ہی خاص پہچان ہے اور ویسے بھی سکس نمبر والوں کے لیے میں اس لیے ان کو پہچانتی ہوں بہت ہی شوک چنچل سے اور اپنا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنا خیال بہت رکھتے ہیں بنتے ہیں سورتے ہیں اچھا لگتے ہیں خواب دیکھتے ہیں خوابوں کی دنیا بناتے ہیں اور رومنٹک ہوتے ہیں اور یہاں تک میں تھوڑا سا کہوں کہ سب سپاک ٹائپ تھوڑا سا خواب دیکھتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے غلط نہیں ہوگا اور جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے موویز میں یہ ڈراما میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اگر کسی نے کسی کو پرپوس کر دیا اس ٹائل میں تو تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسے ہی کوئی پرپوس کرے اوڑا سوڑی پر رابط ہے ہم سبھی جانتے ہیں سورت جب تلو ہوتا ہے تو اس وقت سب سے پہلا سٹار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ وینس ہوتا ہے اور آفٹر سن سٹ ڈراما میںah م posting ہونے پر پر رومسٹٹ ہاں نظر آتا ہے وہ بھی وینس ہوتا ہے اور وینس کو کہا جاتا ہے بیوٹی کا سائن یعنی کہ یہ وہ سائن ہے جس میں وارٹر کا سائن کہا جاتا ہے بیوٹی کا سائن کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ رومانس، بیوٹی، پیشن، فائن آرٹس، میوزک، پویٹری، آرٹ اور کرافٹ اور پھر لٹریچر یا پھر ڈانس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سائن ہیں جتنے بھی فن ہیں یہ اس کو جا کے ریلیٹ کرتا ہے اور اگر یہاں پہ بات کیجئے باڈی پارٹس کی تو شاید جن باڈی پارٹس کی بات کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ خوبصورت آنکھیں، لپس یا پھر سراہی دار گردن یا پھر ان کی خوبصورت ظلفیں تو اس طرح کی جو رومانٹک پویٹری ہوتی ہے زیادہ تر لوگ وہ سکس نمبر میں ہی پیدا ہوئے ہوتے ہیں اچھا آپ وہ انسان نہیں ہیں جو کسی بھی حالت میں مو اٹھا کر کہیں بھی چل پڑے گا پہلے تو اس نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، تیار ہونا ہے تھوڑا سا ایسا لگنا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر اس کو اچھا اثر پڑے آپ ایسے انسان نہیں ہیں کہ بس جیسی ہی جس حالت میں ہیں، بری حالت میں ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے لگ رہے ہیں وہ دکھنے میں بھی بہت اچھا لگے یعنی کہ آپ کو خوبصورتی بہت پسند ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ چیز کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اس کو کھایا جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے باہر کھانا کھانا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا آپ کو پسند ہے اور یہاں پہ میں ایک اور چیز جو آپ کے لیے سفٹی کے لیے میں بتاتی ہوں جنگ فوڈ، آئلی فوڈ، سپائسی فوڈ آپ کو بہت پسند ہے تو اسی وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا آپ نے یہاں سے بچ کے چلنا ہے اور احتیاط کرنی ہے میں جانتی ہوں اچھا لگتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے ہیلتھی نہیں ہے اور کیونکہ فیٹی لیورز کا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس لیے آپ نے بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے تو نمبر سیکس والوں کے بات کیجئے تو یہاں پہ ان کے ہاتھوں میں جی پیسہ نہیں رکھتا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے ادکت جو لوگ ہیں ان پہ آپ پیسہ سپینڈ کریں شو آف کیٹیگری نہیں کہہ سکتے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ پیار کی فیلنگز اگر دکھانی ہے بتانی ہے تو سامنے والے کو دکھایا جائے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم گزاروں اور اس پر خرچ کروں لیکن اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ پیسہ سارا کے سارا جلدی ختم ہو جاتا ہے گھومنے پھرنے کے شکین ہوتے ہیں نئی نی جگہ دیکھنا آپ کا اچھا لگتا ہے آپ کو گھرینڈری پسند ہے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بہت ایموشنل ہوتے ہیں بہت ٹینڈل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز جو چیز آپ کو تنگ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ جتنا ٹائم دوسروں کو دیتے ہیں جتنا پیسہ دوسروں پر سپینڈ کرتے ہیں جتنی اپنی فیلنگز دوسروں کو بتاتے ہیں تو اگر آپ بہت لیمٹ سے آگے بڑھ کے یہ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ سامنے والا جب آپ کو رسپانس نہیں دیتا تو پھر آپ اس ہارٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ چیزیں پین دینا شروع کر دیتی ہیں اور وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں حالانکہ آپ بہت کچھ رہنے والے انسان ہوتے ہیں رشتوں کے معاملوں میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ سمجھداری سے آپ کو چلنا پڑے گا جو رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہیں کیا وہ mentally emotionally آپ کے ساتھ جڑے ہیں یا just time pass ہیں ورنہ بہت ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ برے طریقے سے emotional turmoil میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کے لیے اتنا restless ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ اس انسان نے یا اس رشتے نے میرے ساتھ time pass کیا اور کیا کیوں حالانکہ میری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی یا کوئی ایسی کوتائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سامنے والا آپ کے ساتھ ایسا behave کرے یہاں پہ اگر میں ایک اور چیز بتاؤں آپ lucky بھی بہت ہیں آپ کی life میں بہت سارے change آتے ہیں بار بار change آتے ہیں اور آپ کو ایسے feel ہوتا ہے کہ جیسے کہ بہت زیادہ مشکل وقت میں کوئی دھواب کے ساتھ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں ان کو حل کر پاتے ہیں لوگوں میں ایک بہت ہی پیاری عادت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر judge نہیں کرتے باقاعدہ اس کو جانیں گے اندر تک اس کی بات کو سمجھیں گے اور اس کے بعد judgmental ہوں گے اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے ورنہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ خاموشی رہیں بہت زیادہ sincere انسان ہوتے ہیں سیکرٹس رکھنے آپ کو آتے ہیں دوستوں کے رشتوں کے آپ کو سیکرٹس اگر دے دیے جائیں تو آپ کسی کو بھی نہیں بتاتے ہیں فیملی اورینٹڈ پرسن ہوتے ہیں پیار کرنے والے انسان ہوتے ہیں مدد کرنے والے انسان ہوتے ہیں اور بہت سارے رشتے آپ کی لائف میں ایسے آتے ہیں جو کہ آپ کو آسان سی وہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو مکھن باز ملتے ہیں آپ کو یعنی کہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے کہ اگر آپ یہ چیز نہیں سمجھیں گے اس کو نہیں پرکھیں گے اس رشتے کو تو وہ آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا اور آپ کی شخصیت کو تھوڑا سا تباہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہوں گے پھر آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے تو یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے پرکھنا ہے اس رشتے کو اور پھر فیصلہ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اوریجنل میں آپ کے ساتھ ہے یا پھر یہ آپ کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی چیزیں ایسی ہیں آپ کی شخصیت میں اگر یہ آپ کے ہیڈن سیکرٹ آپ اس میں تھوڑا سا کام کریں گے تو آپ پہلے ہی بہت پیارے انسان ہیں اور اور اچھے ہو جائیں گے اور ویسے بھی سکس نمبر وائر میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بہت زندہ دل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں اور خوش رکھنا ان کو آتا ہوتا ہے لکی کلر کی اگر بات کیجئے تو ڈارک گلین اور ڈارک برو آپ کے لئے بہتر ہے اور اگر جس وقت آپ کا پلانر ریٹو گریٹ ہو تو پھر ڈارک کلر مت پہنیے پھر لائٹ کلر پہنیے وہ آپ کو پوزیٹیف رکھیں گے اور ڈارک کلر سے وائٹ کیجئے اور یہاں پہ اگر آپ کے سٹون کی بات کیجئے تو سٹون آپ کا ڈائمنڈ بھی ہے بلو سفائر بھی ہے دونوں پہن سکتے ہیں اور اگر آپ کو پنک یالو یا وائٹ اگر پہنے جس وقت آپ کا سٹار ریٹو گریٹ ہوا تو پھر وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اور لائٹ کلر اس وقت آپ کو کافی پوزیٹیف کر دیتے ہیں ڈارک کلر کبھی آپ کو نیگٹیف کر دیتے ہیں لیکن آپ کی کیونکہ یہ ڈارک کلر ہی لکی ہے جس وقت ریٹو گریشن نہ ہو آپ کا سٹار ریٹو گریٹ سے بار نکلا ہو ریٹو گریشن کے تو اس وقت آپ بلو بھی پہنے اور ڈارک گرین بھی پہنے بلیک بھی پہنے اور پھر انجوائے کیجئے